شدگردی ملک میں بہت کم ہو چکی ہوتی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی جب اکتوبر کے اندر دوہزار تئیس میں انتخابات کا وقت آئے گا تو پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی اس وقت بیٹھے گی اور فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ اکیلے الیکشن لڑیں گے یا اتحاد پی ڈی ایم کے ساتھ الیکشن لڑیں گے یہ پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کا فیصلہ ہوتا بلاول صاحب کا بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس بیان کی پذیر آ رہے ہوئی ہے اور وہ بیان جو تھا وہ حقیقت پہ مبنی ہے مودی جو ہے وہ بچھر اف گجرات بالکل اپنی جگہ تاریخی طور پہ ہے اور وہ جو پولیسی اس نے آج ہندوستان میں اپنائی ہوئی ہے اس سے جو مسلم اقلیت ہے اس کا جو ہے وہ قتل عام وہاں پہ ہو رہا ہے جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بین الاقوامی مالیاتی سامراج نے ہمیشہ ترقی پسند اور ترقی پسیر ملکوں کو جو ہے وہ اپنے سائد تلے کرنے کے لیے اپنے سٹریٹیجک انٹریسٹ کو ریجن کے اندر پائے تکمیل پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے جس کا پیپلز پارٹی حصہ ہے وہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جس میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی اور آج شاید پاکستان کی یہ شکل نہ ہوتی اگر محترمہ اس وقت ہم میں موجود رہتی محترمہ کی جو سیاست تھی وہ آج کی سیاست کی طرح نہیں تھی اور انہوں نے پاکستان کی قوم کو کراچی سے لے کے خیبر تک اور لہور سے لے کے کوٹا تک انہوں نے پاکستان کی قوم کو یدیا کیا تقسیم کی سیاست انہوں نے نہیں کی اور تمام طبقات کو اور لوگوں کو ساتھ لے کے وہ چلی اور آج جس طرح ایک بار پھر دیشت گردی اس ملک میں سر اٹھا رہی ہے وہ اسی پولیسی کی وجہ سے ہے کہ جو اپیزمنٹ کی پولیسی دیشت گردوں کے ساتھ رکھی ہے محترمہ کی بڑی کلیر پولیسی تھی اور اگر آج وہ زندہ رہتی جتنے جلدی ہو سکے جس ڈیفالٹ کی طرف یہ حکومت جس گھڑے کے سامنے یہ چھوڑ کے گئے تھے ہم اسے واپس لے کر آئے ہیں اور یہ بڑی دشوار کام ہے جی انہوں نے ستر سال کا کام چار سال میں کر ڈالا جو تباہ کاریاں کوئی نہیں کر پائے اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں دیشت گردی کے بھی علم واپس نظر آ رہے ہیں ان کے اثرات بلوتستان میں نظر آ رہے ہیں خیبر پکتون خواہ میں نظر آ رہے ہیں تو بہت نازک موقع ہے پاکستان کے لیے اور اسی لیے ہم محترمہ شہید کی یاد اس وقت خاص تازہ ہوتی ہے کیونکہ ان سارے چیزوں کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑی تھے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جمہوری پسند قوتوں کے لیے لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی کے جیالوں کے لیے ستائیس تسمبر کو سارے راستے گڑی خندبکشی طرف جاتے ہیں تو ہم اسی سفر پر گامزن ہیں اور انہوں نے جو ہمیں مشعل راہ دکھائی ہے اسی پر رہیں گے ظاہر ہے یہ سوچ دن میں خیال تو آتا ہے کہ وہ زندہ ہوتی تو پاکستان کس راستے پر ہوتا اور کہاں ہوتا اور ان کی بیٹی نے بھی آت کلم بند کیا ہے اپنی سوچ اس کے حوالے سے حصیفہ بٹوزہ داری نے نیوز اخبار میں دو جریدوں میں تو انشاءاللہ ہم آج تجدید وفا بھی کریں گے ان کی شہادت کی بات بھی کریں گے اور ان کے ساتھ اپنا ہمارا جو تو دل کا رشتہ ہے میرا تو کم از کم دل کا رشتہ ہے اور ساری پیپلز پارٹی کا بی بی یہ پتا دیں کہ تحریک انصاف ملک کے ماشاءاللہ بہت خراب ہیں ان کے مطابق تو وہ خراب کر کے گئے یہ کوئی بات سنتا نہیں ہے اور سوچتا نہیں ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے چار سال میں جو قرضے لیے وہ دگنے تھے کسی بھی حکومت کے ہوتے ہوئے ہیں یعنی ستر سال میں پاکستان کا قرضہ اٹھائیس ٹوئنٹی ایٹ بلین ارب تھا ٹھیک ہے ارب تھا سو ارب تھا اور یہ جب گئے ہیں فورٹی ایٹ سو ارب تھا اب آپ سوچیں فورٹی ایٹ بلین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اٹھائیس تک پوری حکومتوں نے کیا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ گورنٹ تو نہیں چلا رہے تھے یہ اپنی اقتدار کی ایک جو ان کو حویس ہے اسی کو فروغ دینے کے لیے اپنی انا کو پلے کرنے کے لیے یہی کنٹینر پر کھڑے ہوتے تھے ان کے ذہن میں حکومت کا بھی یہی مطلب ہے تو ان کی جو تباہکاریاں ہیں اور ہم بہت کانشس ہیں کہ عوام کس دباؤ میں ہیں فوڈ انفلیشن کا کیا حال ہے پیٹرل گیس کی کیا قیمتیں ہیں یہ سب دیکھیں ہم روز بات کرتے تھے جیسا یہ دل پر یہ بلکل لگتا ہے خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو عوام دوست لوگ ہیں متبسط طبقے اور جتنے بھی پسمانہ طبقات ہیں مزدور ہاری کسان سب کے ساتھ ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے دباؤ تو ظاہر ہے وہیں آ رہا ہے کہ ستائیس دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور سارے جمہوری پسند جو لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں اور خاص طور سے پاکستان میں ان کے لیے یہ دن ایک بہت اہم اور ہمارے لیے کالا دن ہوتا ہے کیونکہ ہم سے ہماری عالمی پائے کی لیڈر چھین لی گئیں اور ان کی شہادت انسانیت کے قتل کے مترادف ہے وہ کھڑی تھی اور سب کے سامنے الیکشن کیمپین میں انہوں نے کوئی جھجک نہیں دکھائی کوئی پیچھے نہیں ہٹی ان کی دلیری اس قدر ان کو قدابر چھوڑ گئی ہے سب کے لوگوں سب کے دلوں میں اور ذہن میں کہ ہم دیکھتے رہے کہ انہوں نے بلکل اسی طرح سورج کے سامنے کھڑے ہو کے چہرہ اپنا سامنے کر کے دہشتگردی کا کللکارہ کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی جھنڈا لگاتا ہے جو پاکستان کا علم نہیں ہے تو وہ انہیں بھی دیکھ لیں گی آخری جلسے پہ آپ سب تھے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا میں بچاؤں گی آپ بچائیں گے یہ تاریخی تقریر آج ان کے بیٹے چیمن بلاول بھٹو زرداری جو فورن منسٹر بھی ہیں پاکستان کے وہ اس کا بھی حوالہ دیں گے آج ہمارا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے جی میں نے آپ کے سوال کا بہت حس جواب دیا ہے کون ذمہ دار ہے ہم اس طرح کی سیاست نہیں کرتے کہ ملک میں خلیج ہوں ملک میں لوگ بٹ جائیں اور نفرتوں کا ایک کاروان پھر ابل پڑے یہ اس وقت ملک کو اس کی ضرورت ہم نے اس وقت مرہم لگانا ہے اور آہستہ آہستہ ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرانا ہے بھائی سندھ میں اور بلوچستان میں تین ساڑھے تین کروڑ لوگ سلاب سے متاثر ہیں کوئی انہیں نے بھوٹے مو ان کی پوچھی ہے کسی نے پوچھا ہے پی ٹی آئی والوں نے کہ کیا تباہ کاریاں سلاب کی ہوئی ہیں کہ ماحولیات کی تبدیلی کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا ہے انہوں نے ایک دو ٹیلو تھانز کر کے غائب ہو گئے ہم ہی جاتے ہیں ان علاقوں میں اب پچھلے ہفتے میں خیرپور میں تھی ابھی تک وہ لیکس کھڑی رہی ہیں لوگوں کی اس وقت سردیوں میں ان کے مسئلے ملین لوگ ابھی بھی ہیں جو پانی کے نزدیک کھڑے ہیں اور دو کروڑ لوگ ابھی بھی ہیں اور یو این رپورٹ ہی پڑھ لیں بابا یو این رپورٹ پڑھ لیں کہ دو کروڑ لوگ ابھی بھی متاثر ہیں اس کا کیا مطلب ان کو ان کی روزگار ان کا کھانا ان کا پینہ ان کی سر پہ چھت ان کی نوکریاں ان کے کراپس یہ سب متاثر ہوئے ہیں تو یہ کام کرنے کا بجائے اس کے انہوں نے ایک دفعہ مو سے پھوٹا ہے کہ کیا کرنا ہے خیبر پختونخواہ میں بھی جو ایک مہینے کی تباہ کاری ہوئی اس کے لیے بھی ہمیں کرنا پڑا ٹھیک ہم بالکل کریں گے وفاق میں کی ذمہ داری ہے اور ہم ساری وفاقی پارٹیاں ہیں یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے کام نہیں کیا اور یہ ہم آگے بھی ہمیں کرنا ہے